عمران خان پارلیمنٹ میں آ کر اپنا کردار ادا کریں ملک میں فوری الیکشن نہیں ہو سکتے وزیر خارجہ بلاول ہٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان ہر موقع پر فیل ہو چکا ہے لانگ مارچ کر کے بھی دیکھ لیے ان کی زد ابھی بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی عمران خان نے ملک میں دہشتگردی امپورٹ کی پی ٹی آئی کے لوگ دہشتگردوں کو بھتے دلوا رہے ہیں ملک میں معاشی بہران عمران خان کا پیدا کرتا ہے چار سال کی دباہی کو درست کرنے میں وقت لگے گا انہوں نے اس علاق کے دوران بھی سیاست جاری رکھی ادوائس یہ ہے کہ وہ آئے پارلیمان میں بیٹھے اپنا صحیح کردار ادا کرے چھ مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہو گیا مگر ہر موقع پہ وہ فیل ہو چکا ہے دو دفعہ لانگ مارچ نکال کے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ آری الیکشنز کروائے گا اور وہ فیل ہو چکا ابھی تک بطور اس کا وہ زد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا نہیں ہوگا معاشی مشکلات دنیا بھر میں ہیں ہمیں امپورٹیڈ جو کہتا ہے وہ خود دیشتگردی کو امپورٹ کر رہا تھا بی ٹی آئی کے نمائن دیں طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے عمران خان کے وارنٹ جاری کرنے کا اندیہ دے دیا الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توہین نے الیکشن کمیشن کی سمار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکیل علی بخاری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوں فواس عدری کی والدہ شدید علیل ہے وہ اسپتال میں ہیں اصد عمر کی فلائٹ لیٹ ہو گئی جس پر پیش نہیں ہو سکے لہٰذا حاضری سے استثناء دیا جائے جس پر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ چار ماہ ہو گئے کوئی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہا اگلی سمات پر پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری کریں گے پاکستان تیریک انصاف نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر کر دی جس پر ریجسٹر آر آفس نے اعتراض آئید کر دیا ریجسٹر آر آفس نے اعتراض آئید کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کیسے آئید ہو سکتی ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ہماری نمائندہ رابیل اشرف احتجاجی مظاہرین کے حمراہ موجود ہیں ان سے مزید جانے کے رابیل بتائے گا موجود ہوں صدر پہ جہاں پر لائنز ایریا کے علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیوں احتجاج کر رہی ہیں آپ لوگ کیا وجہ ہے ہم یوں احتجاج کر رہے ہیں تین دن سے ہمارے علاقے میں لائٹ نہیں ہیں نہ گیس ہے نہ لائٹ ہے ہم پریشان ہیں ہمارے بچے سکول نہیں گئے ہمارے گھر میں جچہ پڑھی ہے ہماری بہو کے بیٹی ہوئی ہے وہ بھی بھوکی پڑھی ہے ہم کہاں سے دیں یہ بتائے گا کب سے نہیں ہے تین دن ہوگا تین دن جب دھائی گھنٹے بند کرتے تھے جب ہم نے صبر کر آیا تھا کہ چھلو پانچ دفعے دھائی گھنٹے بند کر رہے تھے جب صبر کر آیا تھا لیکن آپ تین دن سے کلم کرتے ہیں ساتھ وجہ سے جو گئی پڑسوں سے تو یہ ٹیم آ لیا ہے جی مجھے بتائے گا کہ یہاں پر کئی مرد موجود سے بات کرتے ہیں مجھے بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کیوں بند ہے کیا آپ لوگیں علاقے کی بندی ہے اور بھی علاقے کی بندی ہے جی ہاں میری بہن یہ یہاں کی ہے اس علاقے کی بند یہ ہمارے جتنے بھی ہماری یہاں کی عوام ہیں بہت غریب قربہ عوام ہیں یہاں پہ ہمیشہ یہ آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ عرصے دراز سے لائنز دے رہا جو یہ پورا لائنز دے رہا ہے اس کو ہمیشہ یتیموں والے لاباریس بنایا کے رکھا ہوئے کیا یہاں پہ پانی کا مسئل ہو کیا یہاں پہ بجلی کے لئے ہیں بجلی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گیس بھی نہیں ہے گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے آپ مجھے حکومتیں سندھ سے حکومتیں پاکستان سے میں کہتا ہوں جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے کیا کی ہے جی بالکل میرے ساتھ یہاں پر علاقہ مکین موجود ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر گیس بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہاں پہ یہ لو سرا پایتے جات ہیں انہوں نے یہاں پر دھڑنا کر رہا ہے یہاں سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے انہوں نے یہاں پر ٹرافک کے جو ایچ پر وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں بہت شکریہ راب الاب کا مری گھومنے جانے والوں کیلئے اچھی خبر سی ڈی اے نے بارہ کہو تا مری شٹل سرویس شلانے کا فیصلہ کر لیا شٹل سرویس ہر ڈیڑھ گھنٹے بعد مری کے لیے روانہ ہوگی مری گھومنے جانے والوں کیلئے اچھی خبر ہے کہ سی ڈی اے نے بارہ کہو تا مری تک شٹل سرویس نے آنے کا فیصلہ کیا ہے شٹل سرویس ہر ڈیڑھ گھنٹے بعد مری کے لیے روانہ ہوگی عمران خان پارلیمنٹ میں آ کر اپنا کردار ادا کریں ملک میں فوری الیکشن نہیں ہو سکتے وزیر خارجہ بلاول ہٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان ہر موقع پر فیل ہو چکا ہے لانگ مارچ کر کے بھی دیکھ لیے ان کی زد ابھی بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی عمران خان نے ملک میں دہشتگردی ایمپورٹ کی پی ٹی آئی کے لوگ دہشتگردوں کو بھتے دلوا رہے ہیں ملک میں معاشی بہران عمران خان کا پیدا کرتا ہے چار سال کی تباہی کو درست کرنے میں وقت لگے گا انہوں نے اس علاق کے دوران بھی سیاست جاری رکھی اس کا اعلی الیکشنز تو ہونے سکتے ہیں ایڈوائیس یہ ہے کہ وہ آئے پارلیمان میں بیٹھے اپنا صحیح کردار ادا کرے چھ مہینے اگر وہ وزید اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہو گیا مگر ہر موقع پہ وہ فیل ہو چکا ہے دو دفعہ لانگ مارچ نکال کے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ایری الیکشنز کروائے گا اور وہ فیل ہو چکا ابھی تک بطور اس کا وہ زد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا نہیں ہو گا معاشی مشکلات دنیا بھر میں ہیں ہمیں ایمپورٹیٹ جو کہتا ہے وہ خود دیشتگردی کو ایمپورٹ کر رہا تھا بی ٹی آئی کے نمائن دیں طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے عمران خان کے وارنٹ جاری کرنے کا اندیا دے دیا الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توہین نے الیکشن کمیشن کی سمار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکیل علی بخاری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوں فواس عادری کی والدہ شدید علیل ہے وہ اسپتال میں ہیں اصد عمر کی فلائٹ لیٹ ہو گئی جس پر پیش نہیں ہو سکے لہٰذا حاضری سے استثناء دیا جائے جس پر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ چار ماہ ہو گئے کوئی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہا اگلی سمات پر پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد بلدیات انتخابات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ میں دار کر دی جس پر ریجسٹرار آفیس نے اتراز آئید کر دیا ریجسٹرار آفیس نے اتراز آئید کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کیسے آئید ہو سکتی ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ہماری نمائندہ رابیل اشرف احتجاجی مظاہرین کے حمراہ موجود ہیں ان سے مزید جانے کے رابیل بتائے گا اس وقت میں موجود ہوں صدر پہ جہاں پر لائنز ایریا کے علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیوں احتجاج کر رہی ہیں آپ لوگ کیا وجہ ہے ہم یوں احتجاج کر رہے ہیں تین دن سے ہمارے علاقے میں لائٹ نہیں ہیں نہ گیس ہے نہ لائٹ ہے ہم پریشان ہیں ہمارے بچے سکول نہیں گئے ہمارے گھر میں جچہ پڑھی ہے ہماری بہو کے بیٹی ہوئی ہے وہ بھی بھوکی پڑھی ہے یہ بتائے گا کب سے نہیں ہے تین دن ہوگا تین دن جب دھائی گھنٹے بند کرتے تھے جب ہم نے سبر کر آیا تھا پانچ دفعے دھائی گھنٹے بند کر رہے تھے جب سبر کر آیا تھا لیکن تین دن سے کلم کرتے ہیں سات وجہ سے جو گئی پڑسوں سے تو یہ ٹیم آ لیا ہے جی مجھے بتائے گا کہ یہاں پر ایک مرد موجود سے بات کرتے ہیں مجھے بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کیوں بند ہے کیا آپ لوگ کے علاقے کی بند ہیں جی ہاں میری بہن یہاں کی ہے جتنے بھی ہماری یہاں کی عوام ہیں بہت غریب قربہ عوام ہیں یہاں پہ ہمیشہ یہ آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ عرصے دراز سے لائنز دے رہا جو یہ پورا لائنز دے رہے کرتا ہے اس کو ہمیشہ جو ہے یہاں پہ پانی کے مسئل ہو کیا یہاں پہ بجلی کے لیے ہیں بجلی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گیس بھی نہیں ہے گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے آپ مجھے باتا حکومت ہے سندھ سے حکومت ہے پاکستان سے میں کہتا ہوں جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے کیا کیے جی بلکل میرے ساتھ یہاں پہ علاقہ مکین موجود ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ گیس بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ لوڈ سرہ پاہتے جاتے ہیں انہوں نے یہاں پہ دھڑنا کرنا ہے یہاں سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے انہوں نے یہاں پہ ٹرافک ہے وہ بھی بند کر دیے گے مری گھومنے جانے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ سیڈیا نے بارہ کھوز سے مری تک شٹل سرویس نے آنے کا فیصلہ کیا ہے شٹل سرویس ہر ڈیڑھ گھنٹے بعد مری کے لیے روانہ ہوگی